مجھے اتنا بروسہ ہے خان کے اوپر وہ اپنا کوئی کسی کو کتا بھی کھلا آر دے گا کتا اسے بھی ووڈ پڑ جائیں گے جتنے مرضی جوڑے گئے سب کو پتا ہے عمران خان جونسا بے قصور ہے ہماری دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں کیا لگتا ہے کب تک آ جائیں گے خان صاحب سچا بندے کے ساتھ اللہ کی ذات ہے سب سے بڑا پہلا جنڈا ہم نے اس ساتھ اٹھایا تھا خان کا درمپڑے میں جو انسا نگران بیٹھا ہوئے نا ککڑ یہ اس کے وز کی بات نہیں ہے اصل اس کے پیچھے ہاتھ دوسرے ہیں وہ صرف کہتے ہیں ہم اپنے گھر بھر لیں اپنے خسانے بھر لیں لوٹ لیں بس ہم عوام کو وہ عوام کا سوچ لیں اپنا سوچنا چھوڑ دیں وہ روزگار تلاش کر رہے ہیں بھی اتری مشکل ہو رہی ہے کوئی روزگار نہیں مل رہا ہمیں پٹرول اتنا بڑھ گیا کہ سمجھ نہیں آرہی کہ گریب آدمی جائے کہاں اور کھائے کیا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ مینا نام علی ہے علی کیسا چل رہا گھر کا گزارہ اس نے پہلے تو بہت بہتر چل رہا تھا اس نے بہت مشکل ہو گیا جب کہ بل بڑھ گئی ہے پٹرول اتنا بڑھ گیا کہ سمجھ نہیں آرہی کہ گریب آدمی جائے کہاں اور کھائے کیا سیلری کتنی آرہی سیلری میری بیس سے پچیز آرہ ہے اس میں بزارہ نہیں ہوتا بل کتنا زیادہ ہے بچوں کی کل کو سکول ڈالنا بچے بھی ہمیں تھوڑے چھوٹے ہیں ہمیں کھانے کو چھوڑو کم سے کم ان کے فیوچر کا ہم سوچ رہے وہ بھی نہیں ہم سوچ سکتے جیسے حالات ہو گئے بڑی میں گائی ہو گئی ہے پٹرول کے بھی کل پرائز بڑھ گیا ہاں جی تو میں تو یہی بس کہوں گا سیاستدانوں سے صرف آپ کے ہمارے ووٹوں سے آپ آئے ہیں کم سے غریب عوام کا ہمارا حق دو ہوں ہمیں ٹھیک ہے آپ ووٹ کے ناروں سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں کو چاہیے کہ اس کی لاج رکھیں اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ سے آپ بتائیں کیا سورٹے آل ہے کیسے ہو رہا گھر کا خزارہ چل رہا ہے بہت مشکل چل رہا ہے اب تو تقریباً سکس منت ہو گئے کہ ہمارے پاس روزگار بھی نہیں ہے اور روزگار تلاش کرنے بھی تنی مشکل ہو رہی ہے کوئی روزگار نہیں مل رہا ہمیں کام مل ہی نہیں رہا ہمیں ہر روز نکلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج روزگار مل گیا آج کام لگ گیا آج نوکری لگ گیا لیکن پھر شام کو وہ خالی لوٹتے ہیں یہ اتنے معصوم معصوم بچے ہیں یہ کل کو ان کا کیا ہوگا بس شکر گزارہ بس چل رہا ہے بس اللہ کا یہ کوئی میسیج دینا چاہیں گی حکومت کو عوام کو یہ یہ کہ بس وہ ہمارا سوچیں وہ عوام کا سوچ لیں اپنا سوچنا چھوڑ دیں وہ ہر حکومت اپنا ہی صرف سوچتی کہ جو بھی بیٹھتا ہے وہ صرف کہتے ہیں ہم اپنے گھر بھر لیں اپنے خزانے بھر لیں لوٹ لیں بس ہم عوام کو بس یہی میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ جو حکوم کم سے کم انہیں چاہیے جو بلوں کا انہوں نے وعدہ کیا کم سے کم یہ پورا کر دیں ٹھیک ہے یہ ہم سے روٹی کا نوالا نہ گھانچیں اور کل کو یہ جب ہم سے بور مانگنی ہے تو یہ شرمندگی کا سامنا نہ ہو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روٹی کمانی بڑی مشکل ہو چکی ہے پٹرول کی قیمت تین سوچکی ہے اور آنے والے وقتوں میں پانچ سو روپے لیٹر کی نگران وزیراعظم نے کہہ دیا ہوا ہے کہ سو روپے یونٹ بجلی کا ہوگا اور پانچ سو روپے لیٹر پٹرول ہوگا پھر کیسے گزارا ہوگا یہ پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سا نگران بیٹھا ہوئے کاکر یہ اس کے وز کی بات ہی نہیں ہے اصل اس کے پیچھے ہاتھ دوسرے ہیں ٹھیک ہے شباسک کے ہاتھ ہیں زرداری کے ہاتھ ہیں اصل وہ کام کروارے ہیں کیونکہ انہوں نے اس طرح وہ اپس میں مل گئے ہیں خان تھا نا خان ٹھیک ہے ہم ہمارا سب سے بڑا پہلا جنڈا ہم نے اس ہاتھ اٹھایا تھا خان کا درمپورے میں ٹھیک ہے اور کلہ پیٹی آئی کے نام سے ابھی بھی ہماری فلیکسیں لگی ہوئی ہیں درمپورے میں تو کہہ لو کہ انہوں نے خان کو دوار پہ لگانے کی کوشش اس لیے کی ہے کیونکہ خان کے ہوتا ہے یہ کام اب ہو ہی نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اگر تو انہیں لگتا ہے ابھی خان اٹھا جیل میں ہیں انہیں لگتا ہے الیکشن کی طریق دے دیں مجھے اتنا بروسہ ہے خان کے اوپر وہ اپنا کسی کو کتا بھی کھلا آر دے گا کتا اس سے بھی ووڈ پر جیں گے آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ خان بلکل ایسا ہی ہے ہم تو ہے خان صاحب کے ساتھ وہ انصاف وہ انصاف کرتے ہیں خان کے طور میں منگائی تھی مگر اتنی زیادہ نہیں تھی جو انہوں نے دیر سالوں میں کر دی ہے خان صاحب نے جب دیر سال پہ لیٹر پٹرول کیا تھا تو اس وقت جو ہے یہ سارے نکل آئے تھے باہر کے ہم مارچ کریں گے سڑکوں پہ نکل آئے تھے آپ کیوں نہیں لے سڑکوں پہ نکل اب اس لئے کہ اب ان کی اپنی حکومت ہے نا جوڑ بولنے والی آتے ہیں ان کی پڑیویں ہیں ان کا اپنا اس تیم روزگاہ لگا ہوا ہے تو وہ کیسے سڑکوں پہ آئیں گے خان صاحب کو ایسے کیس میں پسایا گیا ہے توشا خانہ کیس توشا خانہ کیس سے جیسے ہی ریلیو ہوا ہے اسی دن جو ان کو پکڑ لیا گیا سائیفر کیس سائیفر کیس میں حالانکہ سائیفر جو ریلیو ہوا ہے وہ تو باہر کی موالی کی طرف سے ہوا ہے تو پھر ان کو کیوں پکڑا ہے اس میں جھوٹے کیس بنانا رہے ہیں جتنے مرضی جھوٹے کیس بنانا رہے ہیں سب کو پتا ہے عمران خان جون صاحب بے قصور ہے اس سے جھوٹے کیس لگ رہے ہیں دیکھو جن کے اوپر جن کے اوپر حقیقتی کیس دینا وہ تو بڑی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور سچا بندے کے ساتھ اللہ کی ذات ہے انشاءاللہ برا نہیں ہوگا ان کے ساتھ دعائیں ساتھ ہیں انشاءاللہ ہماری دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں کیا لگتا ہے کب تک آ جائیں گے خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ اپنا ایک ماہ تک ہو سکتا آئی جائیں لیکن وہ تیرہ طریقہ دیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کل تک خان صاحب کو بیل مل جائے ریلیز ہوگی وہ تو اچھی بات ہے مگر میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ماہ تک آنے کا آئیں گے باقی اللہ کرے ہم آئی تو دعائیں ان کے ساتھ جلزی سے جلدی نے اور ریلیف ملے آپ بھی ووٹ آپ کا بھی خان صاحب کا یہ بلکل ان کے ساتھ ہی ہے ہمارا ووٹ جی ناظرین دیکھیں کہ خان صاحب کے جو دیوانے لوگ ہیں وہ ابھی بھی ویسے ہی خان صاحب سے پیار کرتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا لوگوں کو قید کیا گیا لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم بھی کیے گئے لیکن اس کے باوجود لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کا ساتھ دیں گے اور خان صاحب کو ووٹ دیں گے اور جیسے ہی الیکشن ہوں گے خان صاحب اقتدار میں آئیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ